ہلو ایبری برٹھی آج ہم کھل رہے ہیں پہلی بار فارکرائی پرائیمل اس گیم کی کہانی ہے دس ہزار سال پرانی جہاں پر کسی وجہ سے ہم اپنی فیملی سے یا پھر اپنے ٹرائب سے الگ ہو جاتے ہیں اور ہمیں جیسے تیسے کر کے اپنی فیملی کو یا پھر اپنے ٹرائب کو ڈھوڑنا ہے بھر یہ سفر اتنا زیادہ آسانی ہونے والا ہے جتنا زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ جسٹ ایمیجن دس ہزار سال پہلے جنگلوں میں کس طرح کے جانور یا پھر کس طرح کی چیز ہوتی ہوگی آئی ہوپ تمہیں سیریز میں کافی زیادہ مزا آئے گا کیونکہ اس گیم کی کہانی جو ہے اور گریفکس جو ہے وہ کافی زیادہ مزیدار ہے دو ہزار سولہ سیپ پیچھے جا رہے ہیں ایک چیز دھیان ہے نا میں نے چھوٹی سی چیز نوٹیس کیا ہوں جیسے جیسے سال پیتے جاتے جا رہے ہیں نا بیگراؤنڈ میوزک بھی چینج ہوتے جا رہی ہیں دیکھو ابھی سات سو آٹھ سو سال چل رہے تھے تو گھوڑوں کی آواز یہ ساری چیزیں بی سی ای میں پہنچ گئے بھائی تین تھاؤزن بی سی ای کوئی پرانے بزرگ ہوگے جو اپنے کو کہانی سنانے والے ہیں ہر سٹوری گیم کے اندر شروعات ایسی ہوتی ہے یا پھر کوئی آواز ہوتی ہے جو کہانی سناتی ہے یا پھر کہانی سے پہلے کیا ہوا ہے اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے وہ ساری چیز رتاتے ہیں ہم تو یہ نہیں ہے ہمارا خون ہمارے لوگ اچھا ہماری ٹرائب کا نام وینجا ہے بہت سال پرانی کی بات ہے وینجا ٹرائب ٹریول کر کے بہت دور چھلے گئے تھے ساؤت کی بھو بھی لگ رہی ہے کل آف لائف پڑ کوئی خطرہ آ گیا ہمارے وینجا بردرز کے سامنے آدھی مانو لوگ جیسے آ گئے ہو آف لگا ہمارے وینجا پڑی آف لازمارا لگا ہمارا پہو گروہ ہمارے وینجا پڑی آف لائزمارا ان شورٹ اگر سٹوری بتاؤنا تو ہماری ٹرائب کا نام ہے وینجا اور پہلے ہمارے وینجا برادرز کافی زیادہ خوش تھے وہ ٹریول کرتے تھے ساری چیزیں کرتے تھے بٹ اچانک سے کہر برس گیا یا پھر کہو کچھ حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے خطرے میں آگئے مطلب وینجا برادرز کیا یہ ہم ہے نہیں یہ بھی ہم نہیں ہے بھائی گریفکس دیکھو پوری ریزولیشن کو ٹوکے پہ ڈال کے دیکھے نا ٹھیک ہے بہت زیادہ مجھائے گا گریفکس بہت زیادہ پھاڑ ہوئے یہاں پر ایک محمد نہیں بلکہ ایک دو تین چار پانچ 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 جنگلی ہاتھی وہ بھی دس ہزار سال پرانے بڑے بڑے داتوں کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ ہے شاید سے ہمیں ان کا شکار کرنا ہوگا ای گیس اشاروں میں باتیں چل رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ نے آواز سن لیا نا تو ایک ہی ہاتھی ہم چاروں کا کام کر دے گا جو کہ میں نہیں چاہتا ہمارا نام ٹکر ہے ٹکر ہم اپنے آپ کو ٹکر ہی بولیں گے ٹھیک ہے ٹوئین والا ٹکر ٹھیک ہے آل رائٹ کراؤچ کر لے بھائی اور یہ بھلا رہا اس کے پیچھے پیچھے چلنا چپ چھاپ سے زیادہ تجھے شکتیمان بننے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے حملہ کسی پر بھی نہیں کرنا ہے بلکل الٹ رہے ہیں چاروں طرف کی کہ ہمارے خطرہ ہی خطرہ ہے اور دس ہزار سال پہلے کی دنیا تو بھائی بلکل الگ ہی ہے یہ جیسے جیسے جا رہا ہے نا اپنا وینجا برادر اس کے پیچھے پیچھے ہی جانا ہوگا ریٹرن ٹو مین مینیو میٹ بی ریکوائیڈ بی فور ایسے سی مونڈا کی امینی چیلنج ریوارڈ بعد میں دیکھتے ہیں کچھ تو کہا اس نے میرے کو آگے جانا ہوگا اوکے ٹھیک ہے موف موف ہو رہو بھائی میں تو موف ہو رہو تو اپنا دیکھ لیو سپریم انٹر کیف سکین اپلائی ٹو یار کیف ٹھیک ہے دیکھا ہمیں بھوک لگ رہی ہے اگر ہم نے یہ لوگ کا شکار نہیں کیا تو ہم مر سکتے ہیں اور مرنے والے تو ہم ہیں نہیں کچھ بھی کر کے ہمیں ان کا شکار کرنا ہے ہم سہی موقع کا انتظار کر رہے تھے اور کمزور والے محمد کا اور آبائی یہ اس کو ماننا پڑے گا تیری ایسی کتیسی ہمارے لوگوں نے آگ بھی لگا دی ہے بھائی 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 کنٹرول آگ میرے کو خود کو لگ گئی ہے مار 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 پکڑ ہاتھی کو کتنے سارے لوگ ہیں ہمار ساتھ تو ماری ایسی کتیسی پکڑ دے سپیر سپیر ہے میرے پاس میں اوہ شیٹ اس سے دور بھی رہنا ہے میرے پاس میں سپیار اوہ ایک سکنڈ ایدھر کچھ تو سپیار ملے اپنے کو مار یہ ہیڈ شاٹ سولی پچھوڑا شاٹ یہ کی سپیار بچھی ہے تھوڑا سا دیکھتے رہنا ہے آو 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 بہت زیادہ گھایا لگیا یہ ایک دو اور تیری ایسی کتیسی میں نے یہاں پر کوئی سپیار دیکھا ہوں ایدھر رکھے ہوئے تھے آہ مل گئے مل گئے مل گئے لیٹس گو اور اٹھا سکتا ہوں یا نہیں ایک ٹائم میں صرف دو سپیر لے کر چل سکتے ہم لیٹس گو جلدی جلدی جانا پڑے گا ہمارے بندے لوگ نے نا آگ لگا دیئے اے لے اے شیٹ بچ گیا سر پڑ دیا میں نے ایک اور سپیر تیری ایسی کی تیسی بھائی ڈیفیٹ کر دیا فائنلی ڈیفیٹ کر دیا ہم نے اسے ویری نائس دماغ دیکھ رہو دس ہزار سال پہلے بھی دوسرے ہاتھی لوگ ہم پر حملہ نہ کرے جس کے وجہ سے ایک کمزور کو پکڑ کے ہم نے آس پاس کے ایریے میں آگ لگا دی جس کے وجہ سے بڑے آنا پائے اور یہ بھی بندہ اپنی ٹائب میں مطلب اپنے باقی ہاتھیوں کے پاس جانا پائے دس ہزار سال پہلے بھی ایک سیکنڈ اوکے سیبردود آگے یہاں پر مار بھے اوے ایک بندے کا تو کام ہو گیا شیٹ کتنے نیڈر لوگ ہوتے دے پہلے کے زمانے میں ابھی تو چوہ دے کے پھٹ جائے سب کی بھائی سارے ٹائب میمبر ختم صرف ہم دو لوگ بچے ہیں پیچھے کھائی ہے کیا کرو شیٹ اوے بھائی ہملا کر دیا کھائی سے نیچے گر رہم نائی 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 انہیں بہت زیادہ گہری چھوٹ لگ دیجئے شیٹ جو گیم کی شروعات ہی تھی نا بہت زیادہ ہی انٹینس تھی بھائی سچ میں کچھ زیادہ ہی خطر راک بھٹ ہم نے جیسے تیسے کر کے سروائف کر لیا بھٹ ہمارے ساتھ میں جو بندہ ہے ہمارا وینجا پردر اس کو بہت زیادہ گہری چھوٹا لگ دیجئے اس کے پیٹ میں سے اتڑیہ باہر آ رہی بھائی ہمیں رکنا نہیں ہے ٹکر بول رہا ہے وہ اور اس کی زمین ٹھونڈ نہیں ہے ہمیں اور ہمیں اپنے وینجا برادرز کو بھی ٹھونڈنا ہے بڑا افسوس ہوا تیرے جانے کا پٹ میں تس سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے سارے کے سارے وینجا برادرز کو ڈھونڈ لوں گا بیچارہ اس دنیا سے جا چکا ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے اسی خوشی کے موقع ساری خوشی کے موقع پہ نہیں اسی دکھ کے موقع پہ ایک لائک اور سبسکرائب کا بٹن جلور دبا دینا سوچ رہو کہ بڑا بغیرت آدمی ہوں میں کنٹنٹ کے لئے کرنا پڑتا ہے بھائی شیر کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے مطلب میں اوپر تو واپس جا نہیں سکتا میرے کو پہلے ہتھیار چاہیے پاتھ ٹو اورس نیڈ بو میرے کو اپنے آپ کو ہیل کرنا پڑے گا رک جاؤ کچھ تو تھا میرے پاس جس سے میں نے اپنے آپ کو ہیل کر دیا کیا میں پیڑ توڑ سکتا ہوں نہیں میرے کو چھوٹی چھوٹی لکڑی لگے گی ٹھیک ہے یہ ایک لکڑی ہو گئی کتنا چاہیے میرے کو ووڈ کچھ ووڈ توڑ دیا میں نے اور کچھ ہے ایسا کچھ خطرناک ٹھیک ہے چلو ابھی ووڈ بتا رہا ہے تو ووڈ توڑ لیتے ہیں یہ کیا ہے ہارڈ ووڈ نہیں ریڈز تھا یہ پتھروں میں سے کچھ ملے گا بھائی اندر تھے کہیں بھالو نہ آ جائے بھالو آئے گا نا کہیں میری وارٹر نہ لگ جائے سلیٹ مل رہی ہے اپنے کو ٹھیک ہے اس میں سے بھی سلیٹ ہی مل رہی ہے میں جیسے جیسے آگے جاتا جاؤ گا کہ میرے پیچھے پیچھے لائن بن رہی ہے اوکے 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 میں میں وہ کیسے کروں گا یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں یہ پریمیٹیو ہیل یہ بیسک ہیلنگ یہ رج ہیلنگ فل ہیلنگ انٹیڈوٹ فائر روف یہ کیا ہے سینٹ کیموفلاج اور یہ سپیڈ بوسٹ یہ تو ہماری ساری کی ساری سکیلز ہے یہ تو سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے بٹ اس کے علاوہ اور کیا ہے سامنے کوئی تو چیز چمک رہی ہے رک جاؤں میرے کو یہ دیکھنے دو میں بو کیسے بناوں گا میرے کو وہ دیکھنا ہے انوینٹری ہاں انوینٹری اوپن ہو گئی ہے یہاں پر میپ ہے جو کہ بہت زیادہ بڑا ایک کرافٹنگ ہے یہ ہمارے سکیلز ہے جس میں سے کیا کوئی سکیل ملی ہے نہیں ملی ہے یہاں پر پیکس ہے یہاں پر ہیلپ ہے ٹھیک ہے جو ریسورسز لگے گے وہ آئیگس اپنے کو اس طریقے سے مل جائے گے ایسا کچھ ویجن کر کے ہم آگر دیکھیں کہ نا سارے ریسورسز اپنے کو مل جائے گے ریڈز مل رہی ہے ابھی اپنے کو ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہو کیا کیا چیزیں ہیں دھول ریر ڈھول وولف وائٹ وولف ریر سٹریپ وولف ریر بلیک لائن رہے بھائی یہ تو بہت زیادہ خطرناک خطرناک جانور ہے بھے بھر چیزیں کیسے کرافٹ ہوگی میرے کو وہ جاننا ہے انوینٹری تو میں کھول لے رہو اچھا اب میں کرافٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو میں نے کرافٹ کر لیا دیکھو بنا رہا ہے اپنا بندہ بو ریڈی ہو گئی بھر یہاں پر اتنے خطرناک خطرناک جانور ہے اتنے بڑے بڑے بھالے مارے ہم نے اس شیر کو تو بھی کچھ نہیں ہوا یہ چھوٹی سی بو سے کیا ہی کر لیں گے بٹ ہو سکتا ہے دور سے زور سے اٹیک پڑے تو کام ہو جائے بٹ بو ہے میرے پاس میں ایروز آٹھ ایروز ہے لیڈز کو آٹھ ایروز سے میرا شاید سے کچھ کام ہو جائے اس کا تین ڈیمیج ہے مطلب تین پاورے ڈیمیج کا ایکیوریسی چھے فائر ریٹ فائیو ہے اپگریڈ اگر کریں گے تو ریپیڈ فائر کیپیبلیٹی ہو جائے گی سکلز میں ایک بار اور چیک کر لو کوئی سکل نہیں ہے ابھی ہمارے پاس میں بٹ یہاں پر سکلز کا بھنڈار ہے بھائی چاہلو ٹھیک ہے ہنٹنگ کرنی ہے ابھی اپنے کو کیونکہ بہت زیادہ ہی زور سے بھوگ لگ رہی ہے اور ہمیں جانوروں کے بلکل نزدیک نہیں جانا نزدیک جائیں گے کام ہو جائے گا شیر کی آواز آری بھائی ادھر سایٹ سے تو جاؤ یا نہیں جاؤ کوئی دیکھا ہمیں تین بکریوں کا گوٹ کا شکار کرنا ہے اور گوٹ میرے کو ابھی تک ایک سیکنڈ کیا یہاں پر کوئی گوٹ نہیں گوٹ تاہی نہیں میرے پاس میں زیادہ ایروز نہیں ہے تو میرے کو ہر ایک چیز نہ دیکھ کر وہ کر رہی ہے ٹھیک ہے ارے ایک تو سامنے دیکھ گئی ایک سیکنڈ ارے شیڈ دیکھ لیا شیڈ بچ گیا ایک دو اور ارے شیڈ ڈراؤپ ہے اس کا اس کے اندر ڈراؤپ ہے شاید سے اب مارے ایک گوٹ کا شکار ہو گیا دوسرے سارے کے سارے آئے گیس الٹ ہوئے ہو گئے نہ دیکھو الٹ ہوگے ایک تو بھاگ گئی پر ٹھوک جاؤں میرے کو پہلے اس کو سکن کرنے تو نا ہی پر آس پاس میں گیریے سکن کر لیتے پہلے ایک گوٹ کا شکار ہو گیا دوسرا گوٹ ابھی تک دکھائی نہیں دی آہ یہ ہے اس کے نزدیک جانا پڑے گا میرے پاس میں زیادہ ایروز ہے نہیں ای ٹو ٹیک سلیٹ لے 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 جو بھی سلیٹ مل رہا ہے لے لو نزدیک جانا ہے ایک دو اور ختم ہیڈ شوٹ پڑا نہیں بٹ لنگ شوٹ پڑ گیا اس کے پھے پڑے فوڑ دیا ہم نے ٹھیک ہے چلو اس کو بھی سکن کر لیتے ہیں دو کا کام کر دیا ہم نے ایک لاسٹ بچہ ہے آواز آرے سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں وہاں سے نزدیک میں میرے پاس میں اور کچھ نہیں ہے کیونکہ چلو میرے کو بھی ان کے پاس جانا پڑے گا آل رائٹ ڈیسینٹ ڈیسینٹ آرے رے رے یہ ہے ادھر تھے سارے کے سارے کوئی نہ کوئی تو رکے گا نہیں رک جا رک جا رک جا رک جا آرے لگی اس کو تیر بٹ بھاگ گئی یار باڈی شوٹ پڑا اسی لیے تھوڑا سا نا موومنٹ کم کرنی پڑے گی میرے کو یا پھر اسی پات پر جاؤ دیکھو خون کے پیچھے پیچھے جاؤں گا میرے کو مل جائے گا تھوڑا سا بڑے ٹائپ کا ہم نے شکار کیا تھا یہاں بھاگ گئے کہی تو چا ادھر کوئی چیز دکھ رہی ہے اچھا کلائم کر سکتا ہو اس کو ٹھیک ہے بٹ کلائم نہیں کرنا بھی شکار کا ٹاس کمپلیٹ کرنا ہے زیادہ زو زو سے نہیں بھاگتے ہیں سامنے رکے ہوئے سارے کے سارے ٹیک ہے اب اسے کراؤچ ہو جاؤ جھاڑیوں میں سے میرے پاس میں زیادہ ایروز نہیں ہے میرے کو ہر ایک چیز مینٹین کر کے چلنی ہے میں نے جس کو تیر مارا وہ زیادہ دور تک گیا نہیں ہوگا وہ آگے جا کے اس کا کام ہوئی ہوگا بڑ چلو سامنے ایک دو اور لگا نہیں الٹ ہوا ہے ایک دو اور پھر الٹ ہوا ہے ٹھیک ہے ایک دو اور ختم ختم ٹھیک ہے چلو بھاگ جاؤ تم لوگ باگی تمہاری اور کسی کی ریکوارمنٹ نہیں ہے میرے اچھا ہماری ایروز ہمیں دوبارہ واپس مل جا رہی ہے چلو ٹھیک ہے کوئی تو دیکھا میرے کو پیک اس فل آئیٹم فل آف آئیٹم بھائی تو اور کچھ بنا نہیں پایا شیر کی آواز آئی شیر سے بھٹری میری زیادہ کچھ نہیں ہے نا ووٹ ایدھر ایرو بتا رہا ہے میرے کو ایدھر چلنا پڑے گا ایسی سو میٹر ریڈز لے لیتے ہیں میں اور باد میں وہ بنا لوں گا کون ہے ارے درو مد میں نے پیٹ بھر کے کھانا لے لیو کچھ دیر تک تو میں تم کو چھیڑوں گا نہیں ابھی کیم فائر والی لوگیشن لگ رہی ہے چڑ جائے اس کے اوپار یہاں سے جگہ ہوئے نا اچھا اب چڑ سکتے ہیں یہ کوئی کیو ہے ادھر کچھ تو بتا رہا ہے لائٹ کیم فائر ٹھیک ہے کیم فائر لگانا بہت زیادہ ضروری ہے رات میں بھیڑیے گھومتے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی جنگلی بھیڑیا آ کر میرے کو کھا لے یا شیر چیتے سے میں مر جاؤں کیونکہ ٹرائب کو وعدہ کیا ہے اپنے وینجا برادرز کو مطلب وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے مرائے اسے ہم نے وعدہ کیا ہے رات کا تو تھنڈ کا بندوبست ہو گیا آرام سے آرام سے بیٹھ لے بھائی بوڈی کو وارم کر لے اپنے آپ کو ہیل کر لے پیٹ بھر کے کھانا کھا لے رات کے ٹاسک مت دو ایس ای ریکویسٹ ایرو یہ ہمارے وینجا بھائی کا تیر ہے پتھر لگا دیا پتھر لگا دیا یہ ایکس کا کام کرے گا سمجھ لو بہت ساری چیزیں اچھا ہوا میں نے اٹھا کر لے کے آگیا تھا میرے کو پتا تھا آگے کام میں آئے گی اس سے اگر میں کسی کو مارو نہ مارو بے ہوش تو ضرور کر سکتا ہوں تو کیا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اگنایٹ ہمارا کلب اب اگنایٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جل چکا ہے زیادہ سپیڈ سفرنے کرنا لو آگ لگا دیا آگ لگنے سے یہ ہٹ جائے گا اب تو شاید سے یہ جل جائے گا اور میرے کو راستہ مل جائے گا ادھر جانے کا یا پھر نہیں ساری میری ہیلپ سامنے جانوار ہے کوئی تو باغ یا آگ دیکھ کے جانواروں کی پھٹتی ہے نا آگ دیکھ کے میرے کو اوپر جانا ہے یا میرے کو کہا نیچے جانا ہے اگس نیچے کا پاتھ بتا رہا ہے تو چلو پھر ادھر ایک بار چک کر لیتے ہیں آہ ادھر سے راستہ دیکھ رہا ہے ادھر پیرو کے نشان ہے یا پھر ہماری پیرو کے نشان ہے نہیں ہمارے نہیں ہے کسی اور کے پیرو کے نشان چلو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں سے راستہ تو ہے نیچے جانے کا رام سے اترنا ٹھیک ہے ویری نائس اوہ ادھر کچھ تو ہے پڑھا ہوا ای ٹو سرچ ٹھیک ہے آگ لگی ہے یہاں پر سلیٹ اٹھا لیتا ہو یار سلیٹ میرے کام میں آئے گی ہے نا لیٹس گو آگے بڑھتے جاؤ بس جانوروں کو خطرہ نہ ہو میں تو جو جو چیزیں میرے کو مل رہی ہیں میں تو اٹھاتے چل رہا ہوں یہ سب میرے کام میں آئے گا آگے چل کر بس کوئی سرپرائز نہ دے دے مجھے اسی کا خطرہ ہے سارے بیسٹ کو میں آنکھ سے ڈھرا کر بھگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر مجھ پر کوئی بھی حملہ کرنے کے لئے آئے گا آس پاس سے آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آواز آس پاس سے آبے نکل یہاں سے بھیڑیا تھا بھا ادھر ایک اور آیا آبے نکل یہاں سے چل بہت سارے بھیڑیے بہت سارے بھیڑیے کی کیا بھاغو بھاغو نکلو نکلو یہاں سے نکلو آگ لگا دوں گا آگ لگا دوں گا سالو مری گیا ہے تو مری گیا بھائی ایٹو رک جاؤ ان کے جانے کے بعد میں سرچ کرتے ہیں بھاگو ختم 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 ایک اور بچہ ہوا ہے شاید سے یہاں پر ہو پہلی بار بھیڈیو کا شکار کیا بھائی سکن کر لے سکن کر لے سکن کر لے پوراں کھانے کا بندو بس ہو گیا اینیمل فیٹ مل گیا اس سے کچھ ہڈیاں مل گئی ادھر کچھ سرچ کرنا پڑے گا بینجا برادر کا بیک پیک اس کی سکن نہیں کیا نا میں نے پیک اس فول آف آئیٹم کیا کر سکتا ہوں میں اب ٹھیک ہے چلو ان کا ہو گیا ہے کام میرے کو آگے بڑھنا پڑے گا شاید سے ہاں ہے راستہ دکھائی تو دے رہا ہے نا ایسے ہی خطروں سے سامنا کرتے کرتے ہیں اپنے کو جانا ہے فولو دا وینجا ٹریک اوہ ہاں وینجا ٹریک یہی ہے نا چلو ٹھیک ہے انٹر ویجن کے تھو اوہ شیٹ اوہ شیٹ تھوڑی سی سلیٹ دے دو پیک میرا فول ہے بٹ سٹیل میں کوشش کر رہا ہوں سرچ کر لیتے بھائی کچھ مل جا میری انوینٹری فول ہو گئی ہے نا سین یہ ہے جس کے وجہ سے میں کچھ کرنے پا رہا ہوں کیم فائر ادھر چلا دو بھائی ایشیز وو میں مطلب ادھر چسٹ کوئی گیا اے آرے آر میں اب وہ کیسے کروں گا ادھر میرے کو آنک لگانی پڑے گی دکھائی دے نہیں رہا بھائی در یہ جو آنک لگی ہوئی تینا یہ وام ہے بطا رہا ہے مطلب کچھ دیر پہلے ہی ہو سکتا ہے ٹریویل کر کے گئے ہو اندر پانی ہے اے ملکا دیا جن اوکے آجا بھائی پانی میں کئی کوئی نہ نکل لے بھائی یہ تو انٹینس ہوتے جا رہا ہے یہ انٹینس ہوتے جا رہا ہے میں تو بھی سرچ کروں گا پیک اس فول میری انوینٹری ہے یہ ٹھیک ہے سکل میں کوئی نہ کوئی تو آئی ہوگی نا سکل کوئی بھی سکل نہیں یہ پیک ہے میرا جہاں پر میرے پاس اینیمل فیٹ ہے آنٹ سولہ لکڑی ہے فلنٹ ہے اینیمل ہائیڈ ہے ہڈی آئے یہ بی کلسٹر ابھی ملا نہیں ہے فوڈ بھی ہے میرے پاس بٹ کرافٹنگ میں زیادہ چیزیں میرے کو انڈلوک نہیں ہوئی ہیں میرے کو سٹوری کے ساتھ پروگریس کرنا پڑے گا تب جا کر کچھ کر پائیں گے ہم اگن سرچ کرتے ہیں انوینٹری فل ہے لیٹس گو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا بھائی میں بڑھ رہا ہوں آگے زیادہ آواز نہیں کرنا ہے بھائی چھنگ اوہ سامنے دیکھ گیا میرے کو اپنا وینج ہے برادر اے برادر اے میں ہوں ادھر سے جا نہیں پاؤں گا کہاں سے راستہ ہوگا ادھر جانے کا وینجا بھائی اے لو وینجلو لو لو ادھر سے ہاں ہے تیری ایسی کی ایسی ابھی جشٹ بھاگا یہاں سے اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے بے دکھائی نہیں دیرا چڑھتا جا ادھر جانے کے لئے راستہ نہیں ہے چڑھ رہا ہے چڑھ رہا ہے چڑھ رہا ہے چڑھ رہا ہے جیسے جیسے کر کے چڑھ رہا ہے آئی ہوپ تمہیں ساری چیزیں دیکھ رہی ہوگی سپیس ٹو کلائم چڑھ جا چڑھ جا میں اندازے پہ چل رہا ہوں ٹھیک ہے میں بھی اندازے پہ چل رہا ہوں اس کو آنگ اگر لگا پاتا تو یار اچھا ہو جاتا بٹ نہیں لگا پا رہے اس کو آنگ یہاں سے پہت گیا چوئے ادھر وینجا بھائی وینجا بھائی کے قدم دیکھتے دیکھتے بھاگو سپیڈ سپیڈ سے چلتا ہوں زیادہ یار اس کو میری آواز نہیں آرہی کیا اورے سین ہو گیا ادھر تو پانی ہے پانی کے اندر نشانے کھون کے ساس لینا ہے ساس لینا بھولنا نہیں ہے پانی کے اندر سے نکلنا ہے گا میرے کو چلو جیسے جیسے تل رہے سٹیمنہ ہے ابھی میرے پاس ہے راستہ مل گیا راستہ مل گیا بھائی راستہ مل گیا وہ جانور تھا جس کے وجہ سے میں اندر آ گیا تھا وینجا بھائی وینجا ایک گھائل ہے اوہ شیٹ اس کے تو اپنے لوگوں کو کٹ کے کھا رہی ہے کیا میں ہوں میں ہوں میں ہوں اے وینجا برادر وینجا جگر میں ہوں میرے کو چھوڑ پیچھے دیکھ میرے کو چھوڑ پیچھے دیکھ اوہ کئی تیری ایسی دیسی میرا مال ہے یہ ہٹ جا ہٹ سے بر تو مجاگ نہیں کرو پیچھلی بار چھوڑ دیا تھا اب کی بھاگ جائے میں ہوں میں تیری رکشہ کروں گا نزدک نیان آگے میرے پاس تیرے شریر کے بال جللا دوں گا تو 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 چھپ جا تو چھپ جا چھپ جا میں دیکھ رہا اس شیر کو آج گئے اوہ 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 بٹ اتنے چھوٹے سے چھید میں ہم دو لوگ کیسے سروائیف کر پائیں گے یہاں سے باہر کیسے جائیں گے شیر کو راستہ نہ مل جائے اندر آنے کا اوہ 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 اندھیرے سے اب ہم آگئے فائنلی اجالے میں رات بھر کا سفر تا ہے یہ بہت زیادہ قدرہ لینڈ آف اورس ڈسکور ہم نے کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے تھوڑے قریب آگئے اور ہمارے پاس میں تھوڑا بہت ایکسپیرینس اور تھوڑے بہت سکلز بھی آگئے اس کو بھروسو تو آیا ہم پر کم سے کم چاکو لے کے حملہ کرنے کے لئے آ رہی تھی یہ بینڈ دیکھ کے تیرے کو خوشی ہوئی نا ہمارا ایک ساتھی مر چکا ہے اب میں ہوں تکر تاکھار سائلہ سائلہ اوکے تو میں رشتہ نہیں 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 رشتہ نہیں پکا سمجھنا ہے ابھی ابھی اپنے کو اپنے بہنجا بردرس کے پاس جانا ہے کچھ ہے کھانے کے لئے ہے یہ بھی اکیلی ہو گئی ہے ہمارے جیسا پانچ پتھر کھیل رہی ہے کیا اوو چھلو میرا تھوڑا وقت بجھائے گا اس کے پاس میں شیلٹر ہے چلنا چلنا میں چل رہا ہوں بس مجھے اپنی عزت کا خطر ہے تم سے مجھے اس نے اپنا بڑیا سے شیلٹر بنا رکھی ہے بھائی ہاں بھوک لگ رہی ہے میرے کو میرے کو بہت چوٹے بھی لگی ہے تینکیو سو مچ کیا چیز ہے کھیڑے مکڑے کھا رہی ہے کیا کیا چیز ہے کھیڑے مکڑے کھا رہی ہے کیا مجھے واتر میلن سیٹز لگ رہے ہیں تربوس کھا ملے گا اسے یہاں پر ہمارے دوسرے وینجا ساتھی کھا ہے اوڈم شاہ جان اوڈم لیڈر نے ہمارے وینجا برادرز کا کھر تبا کر دیا اوڈم نے بہت سے وینجا برادرز کو مارتیا ہے ہمارے 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 میں کیا ساؤت کی مووی کے جیسا ڈپ کر رہا ہوں اسے ہمارے ڈپ کرنے ہمارے حقا ہمارے ہمارے اوڈن برنگ ٹو می ہرے پتے چاہیے تیرے کو میں جاروں میں جاروں رک جا میں جاروں ڈونٹ واری میں تجھے ٹھیک کر دوں گا ٹائگر کی بہت زیادہ ہی گھری چوٹتی بھائی ہرے پتے ڈھنے اپنے کو تاکہ ہماری بندی جو ہے ایکچال بندی تو نہیں ہے مگر بندی بول سکتے ہیں گرین لیفز ابے یہڑی عرات گرین تو ساری چیزیں گرین تو ہوتی ہیں ریور کے پاس ٹی فاؤنڈ ہے یہ ہے رہے پتے چلیں گے گیا گرین لیفز لاؤ بول رہی ہے یہ یہ دیکھو پگلیٹ پورا جنگل گرین پڑا ہے گرین لیفز بٹنا ایک سکنڈ یہاں پر کچھ بتا رہا ہے سکلز کے اندر میرے پاس میں لرن کر لیتاو سکل پوائنٹ ہے نا اور بہت ساری اور سکل پوائنٹ بھی انلوگ ہوئے ابھی پندرہ سارا ایکسپرینس چاہیے اس کے بعد میں یہ ساری اور چیزیں انلوگ ہوگی ٹھیک ہے اس نے کچھ بتایا میں بھول گیا پانی کے پاس جا کر میرے کو یہ میرا کلپ خراب ہو گیا گیا اورا بھائی پھیک دیا گیا انہیں نے پھیک کے نہیں مارنا اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے وڈن کلپ تھوڑا سا میرا وہ ہو گیا ہے کچھ ہیلنگ کیلئے بنا سکتا ہوں ابھی نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے چلو ہمیں چلنا یہ آگے کھانا وانا تو ہے میرے پاس میں بس اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میرے کو کچھ چیزیں لگی گی پہانی بہت زیادہ گہر ہے اے نیچے جانوار ہے اچھا ہیرن وغیرہ ہے نا تو اتنا زیادہ سین نہیں ہوگا جلی جلی چلتے ہماری بندی ہمارا انتظار کر دی ہوگی گرین لیوز لانے کچھ اس طریقے سے دکھ رہے وہ جانوار نہ پڑ جائے میرے پیچھے بس میرے کو وہ ڈر ہے پانی کے پاس جو ہرے پتے ہیں وہ لانے بٹ بتا رہی کیسے ہیں وہ ہرے پتے چاہیئے بتاؤ ہرا پورا جنگل پڑا ہے شکار تو کرنا نہیں ہے تم لوگ بھاگ جاؤ میں چاہتا ہوں ہرے پتے ایک سکنڈ یہاں پر کوئی اور ہے ادھم فلیش ہٹر پیچھے جا کے میں اس کو ٹیک ڈاؤن کر لیو آہ ہرے پتے اچھا یہ ہے ہرا پتہ ادھم ہے وہ ادھم ہرے پتے لے لو اسے لڑائی کرو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک پیڑ تو اس کے سامنے میں سوچ رہو جا کے یہ آدمانہ لوگ ہیں یہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں میرے کو ایف ٹیک ڈاؤن تیری ادھم محرور سالے ادھم کر رکھا ہے تم لوگوں نے ایف ٹو موو بوڈی اوہ موو بوڈی اس کو پانی کے اندر فیک دیتا ہوں تاکہ باقی ادھم لوگوں کو پتہ نہ چلے ہے نا فیک دے بھائز کے لکڑے کو اندر دے دو دے دو میرے کو زیادہ آواز نہیں کرنی کیونکہ زیادہ چیتا ہے بھاو چیتا تیری ایسی کی تیسی چیتا مارو ادھم چھوڑا میں نے تیرے اچھا اس کو دیکھ گیا سرچ کرتاو اس کی بورا مو کھا لیا بھائی کچل کے بٹ رک جاؤ میرے کو اور پتے ڈھونے نے ہوں گے یہاں پر اور پتے سامنے کوئی چیز پڑی ہے بٹ چیتا ہے وہاں پر نا 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 what is this blue color ka leaf between water شاید ادھر کچھ ہو سکتے ادھر پتے cactus type ہے وہ کچھ واقواس river stone location discover what is this کچھ تو ہے بھائی ایک سکنڈ آواز آ رہی ہے کچھو ہیں کچھو کی ضرورت ہیں پانی کے اس پار ارے لوگ ہیں دیکھو ادھم لوگیں شکار کر رہے ہیں ادھر دو پیڑا اور مل گئی اپنے کو بٹ یہاں پر دو خطرناک سے یہ لوگ ہیں میرے کو زندہ رہتے ہو ان کا کام کرنا ہو کا رک جاؤ پہلے جو ہمارا ٹاسک ہے میں وہ پورا کر لیتا ہوں ہرا پیڑ لے لیا جانے دوں کیا یا چھیڑوں بہت زیادہ پیلوان لگ رہا ہے بھائی ان کی شکلیں دیکھو کتی خطرناک لگ رہی ہے میرا یہاں سے جانے بہتر ہوگا ابے انسان لٹکا کے رکھ دیئے دار انسان لٹک رہا ہے ایک ہاتھ کھا گئے اس کا میں نہیں چاہتا ہوں اپنے شریر کا کچھ تو میں کھلوا دوں لاشے پڑیئے دار نی 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 پتلی گلی ایک سیکنڈ زیادہ آواز سے دیکھو زیادہ آواز کر رہا ہے تو وہ لوگ کا پتہ لگ رہا ہے اس لئے زیادہ آواز نہیں ادھر ایک اور کھڑا ہے بندہ ادھر ایک اور کھڑا ہے چکچاپ سے نکل لیتے پتلی گلی سے نکل لیں گے وہ زیادہ بیٹر رہے گا یہاں پر بہت ساری لوگ ہیں ویسے یہ بندہ نہیں ہے یہ سامنے محمد ہے میں آکے لئے تو اس کا شکار کر نہیں پاؤں گا کیا کہ چلو بھاگو بھائی بھاگو 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 ادھر کچھ تو بتا رہا تھا لے لو لکڑی ہمیں مہیلہ کے پاس جانا ہے دو سو میٹر دور بہت زیادہ انٹینز گیم ہے اور بہت زیادہ مزیدار ہے آئے خوب تمہیں پسند آئے تو بہت زیادہ اچھی بات ہوگی ایک سیکنڈ دیکھ لیا ختم ایک ایک ختم تیر مار رہا ہے گا تیری سالے ایک ختم اور کون ہے اوہ تیر مار رہا ہے اس کے پیچھے چھپکے تیری ایسی کتا ایسی تیر مار رہا ہے سرچ کرتا ہوں کچھ نہ کچھ تیر تو دے دے گا کلے پوٹ ملا ہے رجعہ ان کی شریر میں نے سرچ نہیں کیا یار یہ لوگ اچانک کہا سے آگئے ہیں یہ لوگ اچانک کہا سے آگئے ہیں میرے کو نہ جل سے جل اپنے سارے وینجا برزرز کو نہ اکٹھا کرنا پڑے گا بھائی ہے جل سے جل یہ کام اپنے کو پہلے کرنا پڑے گا ورنہ بہت زیادہ دکت کی بات ہو جائے گی کیونکہ میں اکیلا پڑ جاؤں گا اور دیکھو یہ جیسے کہ سارے یہ ادھے ادھے نام ہیں ان کا نہیں اتھم نہیں یار کچھ تو نام ہیں اتھم ادھے یہ جو بھی کلین والے بندے ہیں یہ یہاں سے وہاں گھوم رہے ہیں اب ان کو ان کے بندوں کی لاشے دکھے گی تو یہ ایکٹیو ہو جائے گے اور ایکٹیو ہو جائے گے تو یہ اور بہت سارے لوگ جم ہو جائے گے تو میں ہی چاہتا ہو کہ ایسا کچھ ہو اس کیلئے اپنے کو جلل جلل anal اپنےز اینڈیو کیسے ایک جوٹ کرنے پڑے گا ایک کٹھہ ہونا پڑے گا موسووووووو سایلا نام ہیں ویساس اس کا تانھی سالے دس ہزار سال پہلے بھی اچھا وہ پتے کو چھوانا پڑتا ہے پھر پیٹ پہ لگا زخم پہ لگانا ہوتا ہے تیری پیٹ لگا رہی ہے میری پیٹ میں کیسے ہو رہا ہے یس یہ تکلیف برداشت کری گی موں میں لکڑی چھوانا کر مطلب وہ پودا میں نے اسے دیا اس نے وہ چھوانا اس کا پیشٹ بنایا میرے کو دیا میں اب اس کی پیٹ پہ لگا رہا ہوں برداشت کر لے سائلہ تھوڑا سا تھوڑا اور تکلیف برداشت کر لے زندہ رہنا ہے تو پہلے کی زندگی کتنی ہارٹ تھی بھائی پیسٹ لگا دیا اس کے اوپر پتہ چپکا کے زخم کو کر دیا پیک کوئی بات نہیں یہ تو میرا کرتب یہ یہ تو میرا فرض ہے کیونکہ تم میری وینجا ٹرائب کا ایک حصہ ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مودہ 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 والے ٹھیک ہے میرے کو اپنے اور الگ سے وینجا برادرس کو ڈھوننا پڑے گا چلو ٹھیک ہے میراز یوز بات پر ہمارے بھائیوں کو جو ہمارے وینجا برادرس ہیں انہیں ڈھونڈنا ہے انہیں بولنا ہے کہ ہم اس کیو میں ہیں تم لوگ بھی یہاں پر آ جاؤ میں کچھ لاروں بٹون کے جیسا یہ تھا آج کا پیارا سا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور نئے آئے چینل پر انجوائی کیا تو بلیز میک شورٹو لائک اور سبسکرائب کیوکیس چینل پر میں ایسے بڈیو اوڈے گیم پلیز لاتا رہتا ہوں اور جتنے زیادہ اس اپیسوڈ پر لائک آئے گے اتنی زیادہ میں اس گیم کے اور اپیسوڈ لے کر آتا رہوں گا جتنے زیادہ لائک اتنی زیادہ اپیسوڈ باقی ملتا ہوں میں آپ سبی سے اگلے اپیسوڈ میں جب تک کے لئے تیک کیر پوائے سی یو